یہ وہ شامی کباب ہیں جو تین دن لگے بننے میں اب وہ کیسے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سے یہ دینا محمد و اللہ علیہ وسفیہ اجمائن السلام علیکم تو سب سے پہلے تو میں نے دھنیے کے سٹمز چاپ کر لیاں یہ بھی ہم ڈال دیں گے نا کیمہ بننے کے لیے اور اس کے ساتھ میں نے آلو، ہری مرچیں اور پیاز کاٹ لیاں اور جنجر گارلک کے کیوب بھی میں ڈال دوں گی تو میں نے نا یہ اس میں ڈال ڈالی ہے بھی گو کے رکھیوی تھی ساتھ میں چکن ہے اور باقی یہ سب کچھ میں نے ڈال دیا ہے یہ جا رہے ہیں اس میں جنجر گارلک کے کیوبز باقی کی جو پاودر سپائسز ہیں اور جو کھڑے مسالے ہیں نا وہ سارے ہر چیز آپ کو انگریڈینٹس دسکرپشن باکس میں انشاءاللہ مل جائیں گے تو وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو ہم نے پریشر دے لینا ہے تو پریشر کوکر کی جو لیڈ ہے وہ ابھی بیزی ہے کیونکہ میں ساتھ ساتھ پائی بھی بنا رہی تھی تو یہ پریشر کوکر جو ہے نا وہ ایک باکس میں دو آئے ہیں نا سائزز تو یہ بڑا سائز ہے اور وہ دوسرا ہے تو اس پہ میں نے لیڈ لگائی ہوئی ہے اس لیے ابھی یہ انتظار کریں گے تو خیر بچوں کے سکول سٹارٹ ہونے کے لیے مجھے بنانے تھے کوئی نہ کوئی کباب کیونکہ میں زیادہ تو ان کو دیتی ہوں برگرز اس سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو میں نے سوچی ہوئے ہیں دو طرح کے کباب ایک تو میں نے کہا چلو یہ شامی کباب بنا لیتے ہیں اس میں میں نے لال مرچ نہیں ڈالی ہے باقی سب چیزیں میں نے ڈالی ہیں تاکہ مشی بھی کھا لے تو دوسرے کباب بھی بہت مزیدار ہیں وہ سپیشل ریسیپی ہے وہ بھی آپ سے جلدی شیئر کروں گی اچھا جی رمضان چلا گیا لیکن ہمارے جو طور طریقے ہیں رمضان کے شوق ہیں وہ نہیں گئے ہیں تو میں بنا رہی ہوں میتھے سمو سے چاشنی ڈال کے جو بنتے ہیں میرے پاس نے چاشنی پڑی بھی تھی اس کی جو ہم نے کنافہ بنایا تھا تو وہ میں یوز کر لوں گی اور تہامی میری ہیلپ کرا رہا ہے برطن سمیٹر ہے شہداد نے بنائے تھا روحفزہ اور اس میں روز وارٹر بھی ڈالا تھا تو یہ دیکھیں پائے جو ہے نا وہ ابھی بھی تھوڑی سی کسر تھی تو اس کو میں دوبارہ سے رکھ دوں گی پریشر کے لیے تو یہاں تک ہی تھی چکن شامی کباب کے ڈے ون کی سٹوری میں نے جب پائے بنا لیا نا تو وہ لیڈیوز کر کے میں نے ان کو بھی پریشر دے لیا تو پریشر میں یہ ہے نا کہ پانی کافی سارا ڈرائے ہو گیا کیونکہ جو ڈال ہے اس نے پانی ایبزوب کیا ظاہرہ وہ پکی ہے تو چونکہ پائے ریڈی ہو گئے تھے تو ہم لوگ پھر کھانا کھانے بیٹھ گئے کھانا کھا کے سموسے وغیرہ کھائے تو پھر نہ پتہ ہے دل نہیں کرتا کہ دوبارہ سے پھر کچن میں آئے آلریڈی میں نے کام نا شام میں کافی لیڈ شروع کیا تھا رمضان کی وجہ سے روٹین بہت خراب ہوئی بھی ہے تو بچوں کی آخری آخری چھوٹی چل رہی تھی تو اس وجہ سے ورنہ سکول سٹارٹ ہوں گے تو پھر سے میری مارننگ روٹین اچھی سی ہو جائے گی پروڈکٹیو والی تو اس کے اوپر میں نے ڈال دی چاشنی اس کے اندر میں نے وہ کارٹی چیز ڈالا ہوا ہے اور ساتھ میں پستے ڈالے ہوا تو بہت مزے کے بنتے ہیں اور چاشنی ساتھ بھی میں نے رکھی تاکہ اس میں ڈپ کر کے بھی کھائیں آئی نو سننے میں ایسے رکھتے ہیں چاشنی میں ڈپ کر کے لیکن بہت مزا آتا ہے اتنا میٹھا ہم کم کم ہی کھاتے ہیں لیکن جب کھائیں تو بڑا ہی مزا آتا ہے تو اس کے اوپر میں نے ساتھ میں پستے بھی سپرنکل کر دیا اور ہم لوگوں نے اپنا کھانا کھا لیا شہزاد نان باہر سے لے آئے تھے اور بس یہ ڈے ون ہمارا ہو گیا تھا انڈ اس کے بعد سٹارٹ ہو گیا ڈے ٹو اور ڈے ٹو پر میرا پلان تھا کہ میں یہ سارا کباب کا کام ختم کر دوں گی پر نہیں ہوا اب میری کچھ گھر پر مصروفیات ایسی ہیں کہ ویڈیو میں کیا اتنا لمبا میں ایکسپلین کر پاؤں لیکن آج کل کافی بیزی ہوئی میں ہوں اینیویز تو میں نے کیا کیا کہ اس پر فریج سے نکالا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے اس کا پانی ڈرائے کیا ہے اور اس کے بعد جتنے کھڑے مسالے تھے وہ میں نے سارے کے سارے اس میں سے نکال دیا کیونکہ وہ جب گرائنڈ بھی ہو جائیں تو بھی موں میں کوئی چھوٹا سا پیس بھی آئے تو وہ اچھے نہیں لگتے تو یہ میں نے نکال دیا اس ٹائم پہ میں نے ڈالا اس میں وہ جو دھنیا نہیں کٹا تھا وہ بھی فریج میں رکھ دیا تھا تو دھنیا کے پتے ڈالے ہیں اور اس ٹائم پہ ہری میرچیں بھی بہت مزے کی لگتی ہیں پر میں نے مشاری کی وجہ سے نہیں ڈالی اس سے دونا ایسے سمجھ لیں شامی کباب کا لیول اپ ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو فوڈ پروسیسر میں ڈالا اور میں نے سوچا کہ میں اسی میں اس کو نا منس کر لوں گے ہمیشہ سے ایسے ہی کیا کرتی ہوں پہلے میرے پاس منسر نہیں تھا منسنگ مشین جو ہوتی ہے اچھے یہ جو فوڈ پروسیسر ہے نا اس کے اب اتنی تیز آواز ہوتی ہے کہ سر ہی درد کرنے لگ جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو یہ نا اتنی دیر چلتا رہے گا تو میں نا اپنا منسنگ مشین نکال لیتی ہوں تو میں جلدی سے اس کو منس کر لیتی ہوں بہت کوسچن آتے ہیں کہ منسر میرا کون سا والا ہے تو یہ کلک آن برینڈ کا میں نے لیا تھا اور دے ٹو دے سے ملیا تھا تو اچھا مل گیا تھا اچھے یہ جو میری فوڈ فیکٹری ہے نا یہ میں نے آئی تنگ کار فور سے لیوئے اور اس کو چار پانچ سال ہو گئے ہیں اب آکے ہی اس کے آواز آنی شروع ہے نا تو میں نے سوچا دے ٹو دے سے تو اچھی چیزیں ملتی ہیں تو چلو میں نا وہاں سے فوڈ فیکٹری بھی لے لوں لیکن وہ بالکل یوزلس تھی تو مجھے لگتا ہے کہ بی گریڈ کالٹی کے اپلائنسز ان کے پاس ہوتی ہیں تب ہی پرائیس کم ہوتی ہے نا تو بہرحال پھر میں نے وہ تو پرانا ہی یوز کر رہی ہوں تو میں پراپر اچھا والا ہی ایک بار ہی لے لوں گی فوڈ پروسیس ہے تو خیر اس میں ڈال کے میں نے جلدی جلدی کرنا شروع کر دیا میری لائف ہو گئی آسان کیونکہ وہ جو چوپر ہے نا اس میں سے بھی بار بار پھر مجھے نا نکال کے پھر نیکس بیچ ڈالنا پڑنا تھا اب آ جاتے ہیں ڈے تھری کی طرف میں نے اس کو پھر فریج میں رکھ دیا تو اب یہ اگلے دن جو بارش بہت تیز ہو رہی تھی شہزاد تو آفس گئے پھر بچوں کو سکول سے آف ہو گئے میں دو دن کے لیے تو میں نے سوچا کہ چلو بچوں کو نہ کچھ نہ کچھ گرمہ گرم سا بنا کے دے رہتی ہوں تو فرائز ان دونوں کو بہت پسند ہیں تو میں فرائز کے اوپر ساتھ ساتھ سالٹ سپرنکل کرتی گئی نیکس لیئر اس کے اوپر ڈالتی گئی تو اس طرح سے فرائز جو ہیں وہ تیار ہو گئے اور پھر میں نے نکال کے وہ شامی کباب کا مسالہ میں نے اس کو تھوئی دے مائکروویو میں رکھا تاکہ ان کو شیپ کرنا آسان ہو جائے تھنڈے ہوتا پھر نہیں ہوتا میرا پلان تھا اصل میں کہ میں نے اس کے اندر انڈا اس بار نہیں ڈالنا تو اس لیے گرم کرنا ضروری تھا خیر تو مجھے خیال آیا کہ میں برگرز بنا دیتی ہوں کیونکہ بھوک تو لگی ہوئے فرائز تو ہے تو بھوک جانی نہیں ہے تو چلو جی یہ برگر بنا لیتے ہیں برگرز کے اوپر ہم نے کیچپ لگا دی اور ساتھ میں جو کباب مسالہ تھا پکا ہوا تو ہوتا ہے تو میں نے اس کو جو نا وہ فرائے بھی نہیں کیا شیپ دے کے میں نے کہا چلو ایسی ڈال کے اس کے اوپر نہ کھا لیتے ہیں ساتھ میں کھیرے لگا دی اس کے اوپر اور ہم لوگوں نے کھا لیا کیونکہ اس کے بعد میں نے کیک بھی شروع کیا ہوا تھا وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کیک نظر آ رہا ہے تو وہ کیک میں نے پھر اس کو ڈیکوریٹ بھی کرنا ہے تھوڑا ٹائم مجھے چاہیے تو میں نے کہا یہ بچوں کا پیٹ بھر جائے گا تو سکون سے مشی بیٹھا رہے گا تیہامی تو ماشاءاللہ سیدھا سادھا سے نہ تنگ نہیں کرتا مشی چھوٹا ہے تو وہ پھر بار بار کہتا ہے ہم ہنگری تو وہ پھر ایک سے دوسری بار ماہ تو سنا نہیں جاتا خیر وہ کام ختم کیا میں نے اور تیہامی سے کہا پلیئرز باہر رکھو تو کھاتے ہیں تو تیہامی نے یہ ٹیبل پہ پلیئرز اک دی لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ نہ باہر بیٹھ کے کھائیں یہ دیکھیں ویسیبیلٹی بلکل زیرو وہ دیکھیں وہاں پہ آپ کو سی نظر آتا تھا کچھ بھی نظر نہیں آرہا اس وقت اتنی بارش اتنی بارش بلکہ تھوڑی دے بعد یہ کلاوڈز جو آنے یہ بلڈنگز کے اوپر اوپر بھی آنا شروع ہو گئے اور بلڈنگز کور ہو گئیں تقریباً ایسے کہلیں کہ ون تھرڈ آف بلڈنگ کلاوڈز سے کور ہو گئیں یہ کوئی اتنی اونچی بلڈنگز تو ہے نہیں تھرٹی فلورز ہی ہوتے ہیں تھرٹی تھری ہو جاتے ہیں میکسیمم اس سے زیادہ کیا لیکن اتنی نیچے آ گئے تھے تہامی ہسرا تھا کہتا ہے ماما یہ نا کہ ہم نیچے وارک کرنے جائیں تو ہمارے سر تک کلاوڈز آئے ہوں بہرحال تو ابھی ہم نے تھوڑی دے میں کیا دیکھا کہ روڈز پہ نا گاڑیاں آنی شروع ہو گئے اگرمیز زیادہ زیادہ ابھی تو خالی تھی تو مجھے لگا کہ اب لوگ اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے کہ آفیسز سے نا سب کو گھر بھیجا جا رہا ہے تو گورنمنٹ آفیس میں تو ویسے ہی ریموٹ ورکنگ تھی لیکن جو پرائیوٹ آفیسز ہیں وہاں پہ یہ تھا کہ یہ لوگ گئے تھے تو شداد بھی آبیسلی گئے ہوئے تھے تو ابھی مجھے بڑی ایکسائیٹمنٹ ہو اور اتنی دے میں پانچ منٹ میں شداد کی کال آگئی کہ ہم لوگوں کو اب ہم گھر آ رہے ہیں کیونکہ موسم بہت ہی زیادہ خراب ہو رہا ہے تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوگا یہ تین بجے کا ٹائم تھا اور ریل میں ایسے دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ جیسے بلکل مغرب کا انڈ اٹھتا ہے کہ اندھیرہ شروع ہونے والا ہوتا ہے وہ ٹائم ہو گیا تھا اچھا خیر میرے پاس نے یہ کباب پریس ہے اور یہ مجھے بہت مجھے لگتا ہے میری اچھی چیز میں نے لی ہویا تو اس کے اندر ڈال کے میں نے جلدی جلدی سے شامی کباب بنا لی ہے اور ان کی شیپ بڑی ڈسکو سی ہو گئی تھی لیکن پیارے لگ رہے کیوٹ لگ رہے تھے لیکن یہ ہے کہ کام آسان ہو گیا آپ کو ایک ریالیٹی بتاؤں میری زندگی کی وہ یہ ہے کہ میں شامی کباب بہت زیادہ نہیں بناتی آپ نے دیکھا کہ بہت کم بناتی ہوں کیونکہ فیملی کو پسند بہت ہے انکلوڈنگ مائی سیلف لیکن اس میں مجھے لگتا ہے شامی کباب کو شیپ دینا بہت کامپلیکیٹی ہر وقت میری گھر میں کباب ماشاءاللہ سے ہوتے ہیں لیکن شامی کباب نہیں ہوتے ہیں تو بہرحال لیکن جب میں یہ لے کے آئی ہو نا یہ کیا کہتے ہیں برگر پریس تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا تو اب تو انشاءاللہ انشاءاللہ بار بار شامی کباب ایزیلی بن سکتے ہیں کیونکہ شیپ دینے کا پرابلم نہیں ہے تو یہ دیکھیں کتنے مزے سے ایزیلی شیپ ہو رہے ہیں میں اس کو ڈال کے پریس کرتی ہوں تو پریس کرنے کے بعد ایک سائٹ سے نکال دیتی ہوں اور یہ اس کی لڈزی بنی ہوئے یہ اتار دیتی ہوں تو یہ اس کے اوپر شیپ بھی آ جاتی ہے اور یہ اصل میں کچھے کباب کی کباب بنانے کے لیے ہیں تو لیکن شامی کباب کے لیے بھی صحیح رہا ہے تو بہرحال میں نے تو یہ لیا تھا گفت مائکٹ سے آپ بھی وہاں سے دیکھ لیں شاید آپ کو مل جائے 30 منٹ سے بھی پہلے پہلے یہ سارے کباب شیپ ہو بھی گئے اور یہ دو کلو دیڑ کلو کی میں گئے تھے اور مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ اتنی جلدی بن گئے ہیں میں تو لے کے بیٹھی رہا کرتی تھی اچھا خیر اس کے بعد پھر میں نے ان کو بٹر پیپر کی لیئرز لگا کے اس میں رکھ دیا اور پھر ان کو میں نے کلنگ ریپ لگا کے فریز کر دیا اور فریز ایک بار ہو جائیں گے تو ان کو نکال کے میں زپ لاغ بیگ میں ڈال دوں گی اس سے پھر یہ ایزی ہو جاتا نا کہ جگہ مینج ہو جاتی ہے فریزر میں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ بہت مزے کا کیک اور بہت مزے کے بٹر چنہ مسالہ لے کے آرہے ہیں آپ کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں تیک کیر اللہ حافظ